اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پسندیدہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے ایک الگ اسمیل ہمارے موہ میں پیدا ہو جاتی ہے یہ روزہ دار کے موہ کی بو ہے اور روزہ دار کے موہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بھی پسندیدہ ہے خوشبودار ہے یہ انعام اس امت کو خاص ملا ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہے نمبر دو ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں افطار تک یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں دن بر وہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں نمبر تین جنت ہر روز اس روزے دار کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے اور نمبر چار سرکش شیعتین قید کر دی جاتے ہیں نمبر پانچ جب اس رمضان کا آخری شب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے یہ پانچ ایسے خاص انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اس امت کو عطا فرمایا اس سے پہلے اللہ نے یہ انعامات کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی ہے تو ہم پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ کا بہت خاص فضل ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے رب کو رازی کریں عبادتیں کر کے اپنے رب کو رازی کریں نہ عبادتوں میں کوتا ہی کریں نہ تراویح میں کوتا ہی کریں نہ روزوں میں کوتا ہی کریں نہ زکاة و فطرہ دینے میں کوتا ہی کریں نہ غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کرنے میں کوتا ہی کریں ہر وہ کام کریں خاص کر کے رمضان میں کہ جو کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہی ہماری لئے آپ کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی